ایک سلوات سارے ملک بلند آباس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت ایک سلوات سارے ملک بلند آباس سے پڑھیں اب میں ملتمس ہوں سرکار علامہ سید فرحان حیدر عبدی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں محمد وعالی محمد بیان فرمائیں ان کے فوراں بعد جناب زہیر الحسن زہیر صاحب شبیح برامت کروائیں گے زنجیر زنی بھی ہوگی ماتم زنی بھی ہوگی اور تمام مومنین سلطمازہ کے شرکت فرمائیں جو بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں ملکہ باواز بلند درود حدیعہ فرمائیں درود باواز بلند لاوت فرمائیں معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہم پر باواز بلند درود پڑتا ہے خدا اس کے دل سے بخل کو دور کر دیتا ہے ملکہ باواز بلند درود حدیعہ فرمائیں اعوذ باللہ ہمین الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی انشبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیر ہی لناظرین باطنے بجلال عزت ہی انفکر المتواہمین السلاة و السلام علا ارسلہو بززیا و اختارہو من شجرت الانبیاء و مشکات الزیا امین و وحجہی و ختم و رسلہی و بشیر و رحمت ہی و نظیر و نقمت ہی مولانا و حول السکلین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد و اہل بیت ہی تیبین التاہرین المنتجبین المظلومین المہتیجین و لانت الدائمت على آدائہم و منکر فضائلہم و منکر ولایتہم و منکر شجاعتہم و منکر تہارتہم و غاسبان حقوق حقہم اجمائین اما بعد و فقد قال اللہ تبارکہو و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین اند اللہ ہل اسلام ملک درود حدیع فرمائے سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرہ سونی زہرہ جناب سیدہ زینب آلیہ سلام اللہ علیہ کی خدمت آلی جناب میں ازن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی توجہ ہے نا ہاں تھوڑا سا بولیں گے کیونکہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے اور میرے بعد پڑھنے والے بھی یقیناً مجھ سے کئی گناہ بہتر ہیں اہلِ بیت کی زاکری کے ریجسٹر میں سب سے چھوٹا زاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں لیکن یہ عقیدہ رکھ کے کہ ذکر ان کا ہے جن کے سب سے بڑے زاکر کو اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ بھی عبادت لسانی میں شامل ہوتے رہیے گا پہلا جملہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے عرفان صاحب بہت خوم بنی حاشم کے جبانوں پہ کسیدہ پڑھ کے گئے میرا دل بن گیا ہے کہ ثانی زہرہ کا خطبہ پڑھا جائے لیکن اس کے لئے اگر زمین ہموار ہوگی تو ہی موتی دیے جائیں گے اور یہ پہلا جملہ فیصلہ کرے گا کہ زمین کتنی ہموار ہے حضور حمد تین حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہے مین دا جب سارے مل کے بولو ہے مین دا مل کے بنتا ہے ہم میں جملہ آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون کتنا خاموش ہے اور کس کو کتنی سمجھ آئی ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی حمد کی ہا حسین اور مین مصطفیٰ ہے سلامت رہے یہاں یہاں جس کے حمد کی ہا حسین اور مین مصطفیٰ ہے حمد ہاں کے بغیر بھی ادوری ہے جاگو 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 حمد سے حسین نکال دو تو مد رہ جاتا ہے اور اگر مین مصطفیٰ نکال دو تو حد رہ جاتا ہے خدا کو لا محدود دو ہی ہستیوں نے کیا ہے یا مصطفیٰ نے کیا ہے یا حسین ابن علی نے کیا ہے یہی تو حسین و من نی و آنا من الحسین کا فلسفہ ہے نہ حسین سے بلکہ آسان کرتا ہوں نہ ہاں سے میم جدا ہو سکتا ہے نہ میم سے ہاں جدا ہو سکتا ہمد میں بھی ہاں اور میم ساتھ ہیں ہاں میم میں بھی ہاں اور میم ساتھ ہیں دنیا سمجھ ہی نہیں سکی کہ اس کا فلسفہ کیا میں نے آیت علاوہ کی حسین اند دین اند اللہ حسین خدا کے نزدیک بہترین دین کون سا ہے حضور اسلام آج کل ہمارے ہاں بھی اسلام کے بہت سے ٹھیکے دار نکل آئے ہے کہ نہیں جو کہتے ہیں نہیں اسلام اس کا نام نہیں ہے بجائے یہ کہ مسلمانوں سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے آئیں ایک ہندو سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تھوڑا سا جاگ نا بات نہیں ہو تو میرے حق میں دعا ضرور کر دینا ایک بہت بڑا ہندو سکولر ہے نام ہے ڈاکٹر جی ایم پر ساتھ ہندو اسلام پر کیا ریسرچ کر رہا پھر دیکھیں کہ اسلام غیر مذہب کی نظر میں کیا ڈاکٹر جی ایم پر ساتھ کہتا ہے اسلام کا متعلیہ کرنے کے بعد میں بطور ہندو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اسلام کی بنیاد چار خطبوں پر ہے جی ہو جی ہو جو جو بولا ہے اسے میرا سلام ہے دیکھیں وہ خطیب نہیں ہوتا جو ایک بات کو گھنٹوں تک لے جائے خطیب وہ ہوتا ہے جو ایک گھنٹے کو ایک جملے میں قید کر دے میں پورا اشرہ آپ کو صرف پندرہ سے بیس منٹ میں سنانے لگاؤں لیکن میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے آنا وہ کہتا ہے اسلام کی بنیاد چار خطبوں پر ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا پہلا خطبہ اس نے کہا پہلا خطبہ خطبہ غدیر وہ ہی بولے گا جو غدیر ہی ہے کہا پہلا خطبہ خطبہ غدیر اس کا جملہ سنو کہ وہ کہتا ہے اگر دنیا غدیر سمجھ اگر دنیا غدیر سمجھ جاتی تو کبھی کوئی مسلمان اچھا کچھ لوگ ابھی بھی پریشان ہو گئے کچھ ہے نا ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں کچھ کالا لباس پہن کر آگئی ہیں ہم تو صرف قرآن کی مانیں گے ہندو سکولر ہے دلیل قرآن سے دی ہے جاگنا جاگنا ہندو سکولر ہے دلیل کافر ہونے کی قرآن سے دے رہا وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ مسلمان کے بعض فرقے سوال کریں کہ غدیر کا منکر کافر کیسے ہو گیا اب مجھے بتاؤ غدیر میں آیت کون سی آئی ایسی مدینہ ایسی یہ وہ کہتا ہے غدیر میں خدا نے کہ آج دین کامل کر دیا اسلام تمام کر دیا حبیب تو اعلان ولایت کر دے خبرانے کی ضرورت نہیں خدا کافر کو ہدایت کرتا ہی نہیں ہے چلو سان کرتا مجھے بتاؤ غدیر میں کتنے کافر تھے حاجیوں کا مجمع تھا سوالاک حاجیوں کا مجمع نبی کی قیادت میں تازہ تازہ حج کر کے آئے تھے سر منڈوا کے آئے تھے آپ نے اشارہ کیا لیں جملہ سنتے جائیں یہ وجہ کیا ہے جب بھی کوئی حج پہ جاتا ہے سر کیوں منڈوا یا جاتا گنج کیوں کروائی جاتی کبھی آپ نے سوچ ہے اسلام انسان کو خوبصورت کرنے آیا ہے کارٹون بنانے کے لئے نہیں آیا کارٹون بنانے نہیں آیا کسی بھی انسان کے حسن میں اس کے بالوں کی بڑی اہمیت ہوتی میں نے کہا بار الہ سر کیوں منڈوا دیتا ہوئے کہ اس لیے کہ مجھے گوارہ نہیں ہے کوئی حاجی میرے گھر کے چکر لگا کے جائے اور اس کے سر پہ بغز علی کا ایک بھی بال رہ جائے بغز علی کا ایک بھی بال رہ جائے سوال آکھ حاجیوں کا مجمع نبی کی قیادت میں حج کر کے آئے نمازیں پڑھ کے آئے لیکن خدا کہہ رہا ہے خدا کافروں کو ہدایت کرتا ہی نہیں کون لکھ رہا ہے ہندو ہندو سکولر چلیں اور آسان کرتا ہوں قرآن نے کسان کو کافر کہا مجھے پتا تھا اس پہ آپ نہیں بولیں گے دیات میں پڑھ رہا ہوں نا مل کے درود حدیعہ فرمائے بھائی آگئے ہیں انتہائی مختصر کروں گا اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہے حضور کسان نے قرآن نے کسان کو کافر کہا سمہ یوہیج کیوں کہا کہ وہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے چھپانا ہے کفر جاگنا 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 اسلام کی بنیاد چار خطبوں پر ڈوکٹر جی ایم پر ساتھ کی تھیوری ہے وہ کہتا ہے پہلا خطبہ خطبہ غدیر اگر کوئی غدیر کا انکار نہ کرتا تو کبھی کوئی کافر نہ ہوتا قرآن نے کسان کو کافر اس لیے کہا کہ وہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے چھپانا کفر ہے جو چھپائے جو چھپائے توجہ میری طرف رکھنا جو چھپائے وہ کافر ہے اس نے کہا دنیا سمجھی ہی نہیں کہ خدا غدیر میں کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی قوم القافرین کا میں نے بہت سے کافر دیکھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا اسلام میں بھی آئے اگر خدا کہہ دے کہ وہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا تو کوئی کافر چاہ کے بھی کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا کہ غدیر میں سوالاک حاجیوں کے مجمع میں خدا نے یہ آیت بھیج کر قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو جو جہاں علی کی ولایت چھپا جائے گا وہ وہی بے کافر ہو جائے گا جو جہاں غدیر چھپا جائے آسان کروں جو جہاں غدیر سے غداری کر جائے گا وہ وہ وہی کا وہی کافر ہو جائے بہت مختصر کر رہا پہلا خطبہ خطبہ غدیر اب ڈاکٹر جی ایم پر سعید نے کہ دوسرا خطبہ خطبہ فدق جملہ کہوں وہ کہتا ہے اگر کوئی فدق کا انکار نہ کرتا کبھی کوئی مسلمان جہنمی نہ ہوتا خطبہ فدق انکار نہ کرتا تو جہنمی نہ ہوتا پہلا خطبہ خطبہ غدیر دوسرا خطبہ خطبہ فدق اب میں آگیا ہوں جو میں پڑھنا ہے وہ کہتا ہے تیسرا خطبہ جو اسلام کی بنیاد بن کے تھڑا ہوئے وہ کہتا ہے تیسرا خطبہ خطبہ زینب جاگنا جاگنا وہ کہتا ہے تیسرا خطبہ خطبہ زینب نیچے اس نے ستر لکھی کہ اس لیے کہ ماں نے منافق کو بے نکاب کیا ہے بیٹی نے منافق کو واصل جانم کر دیا ماں نے منافق کو بے نکاب کیا بیٹی نے چلیں احسان کرتا ہوں ظلف اکار علی نے بھی چلائی لیکن علی کی علی بیٹی نے زبان کو ظلف اکار بنایا جاگنا جنہیں لفظوں کی قدر ہے علی کی علی بیٹی نے زبان کو ظلف اکار بنایا اور حضور مشہور زمانہ مثل ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا زبان کا زخم نہیں بھرتا آسان کروں علی نے ہر اس کو مارا جو سامنے تھا علی نے اس اس کو مارا جو سامنے تھا علی کی بیٹی نے زبان کی ظلف اکار سے یزید کو نسلوں تک زبان زبان کی ظلف اکار بنائے ہم آدھا ہیں کہ دو جملے خطبے کے پڑھ دوں زبان کو ظلف اکار بنائے یزید ملون تخت پر بیٹھا علی کی علی بیٹی باز زبان علی خطاب کر رہی ہے میری بی بی نے پہلا جملہ کہا عرف نہیں من عرف نہیں من لم یار فن ابھی محمد جو جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا جان لے میرا بابا مصطفی ہے تھوڑا سا بیدار ہو جانا میرا بابا مصطفی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی میرا بابا مرتضی ہے میں علی کی بیٹی ہوں کیوں کہا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں بھئی رسول کی حدیث ہے کہ میری نسل میری ذریت سلب علی سے چلے گی علی کی علی بیٹی نے کہا میں محمد کی بیٹی ہوں اگلا جملہ فیصلہ کرے گا کہ بی بی نے یہ کہا کیوں اس کے بعد بی بی نے قرآن کی آیت پڑی لَا تَحْسَبَنَّ لَذِينَ قَافِرُ قَافِر گُمَان نہ کریں کہ انہیں نیکیاں اکٹھی کرنے کا موقع دیا گیا بلکہ خدا نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ گناہوں کی گھٹری میں اضافہ کر لیں کیا کہ کافر گمان نہ کریں دربار یہودیوں کا تھا عیسائیوں کا تھا کس کا تھا مسلمانوں کا مسلمانوں کے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی کہہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کافر گمان نہ کریں پہلے کا محمد کی بیٹی ہوں پھر کا کافر گمان نہ کریں علی کی بیٹی نے دربار میں خدبہ دے کر قیامت تک کے لئے فتوہ سادر کر دیا کہ جہاں بھی محمد کی بیٹی کو دربار میں بلائے گا وہ وہ کافر ہو جائے جو جہاں بھی علی کی بیٹی کو دربار میں بلائے گا وہ وہ کافر ہو جائے گا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو بس آخری جملے کی طرف آتا ہوں اور دو سطن مسائب کی سنیں زندگی رہی تو خطبہ پھر کبھی سہی ڈاکٹر جیم پرساد کہتا ہے پہلا خطبہ سلام کی بنیاد خطبہ غدی دوسرا خطبہ خطبہ فدہ تیسرا خطبہ خطبہ ثانی زہرہ وہ کہتا ہے چوتھا خطبہ خطبہ سید سجاد خطبہ سید سجاد اس ہندو کی سوچ کو میرا سلام ہے جو بات وہ لکھ گیا ہے وہ آج تک کوئی مسلمان اسلام کی بنیاد میں چوتھا خطبہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ یہ کائنات کا واحد خطبہ ہے کہ جس نے بتا دیا کہ منافق کی ازان کون سی ہے مومن کی ازان کون سی ہے کہ یہ واحد خطبہ ہے جس نے بتا دیا منافق کی ازان کون سی مومن کی ازان کون جب مومن کی ازان علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہوتی تو مومن کی نماز بھی علی ولی اللہ کے بغیر نہیں ہوتی جب ازان کے لیے علی ولی اللہ ہونا ضروری ہے تو نماز کے لیے بھی علی ولی اللہ ہونا ضرور 3 لیکن یاد رکھنا نماز نماز کا محتاج نہیں نماز علی افضل اور مفضول کا تقابل نہیں ہوتا علی افضل ہے نماز مفضول یہ علی ان ولی اللہ بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے کوفہ و شام کے صفحے کی بہت کچھ ذہن میں چل رہا تھا لیکن جب ممبر پہ آیا ہوں تو دل بن گیا ہے میرا بھائی میرے مرشد حسین کے مسائب پڑے گا میرا دل ہے کہ اس کے مسائب میں دو جملے کہوں جو حسین کا زور کمر تھا جو حسین کی امیری کا سہارا تھا تم نے بڑے ارام سے سن لیا نا جب جب عباس نے کہا نا آقا اجازت دو حسین نے ایک ہی جملہ کہا نہ جاؤ عباس حسین غریب ہو جائے نا جاؤ عباس حسین غریب ہو جائے سنو کہ حسین کی غربت کیا تھی عرب میں اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہوتا جس کی ماں کا نام میدان میں لے لیا جائے میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے آنسوں اسی کی آنکھوں کی فرات میں آئیں گے جس کے آنسوں ام البنین کو پسند ہیں اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہوتا جس کی ماں کا نام میدان میں لے لیا جائے جب جب عباس نے کہا نا اجازت دو حسین نے کہا نہ جاؤ حسین غریب ہو جائے گا سنیں گے جملہ آغا وحید خوراسانی نے لکھا ادھر عباس زین سے زمین پر آیا ادھر حسین ٹوٹی ہوئی کمر تاہم کے چلا کہ ادھر فوجِ اشکیہ عباس کے جسم کا گوشت کاٹتے تھے نیزوں پہ بلند کرتے تھے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے ماں توریدو یبن الزہرہ اوہ فاطمہ کے بیٹے اب تیرا کیا ارادہ ہے حسین تڑپ کے کہتا میں کہتا تھا نا باس نہ جاؤ ارے تم کیا گئے میری ماں کا نام میدان میں گونج رہا میری ماں کا نام میدان میں گونج رہا بھائیوں پر بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے ایک ہی جملہ ہے غیرت مند کے لیے رونے کے لیے کافی انیس ماہ رمضان چالیس ہجری جب علی مرتضی نے میری شہزادی کی کلائیوں کو بوسا دیا نا تو زینب نے پوچھا بابا آج سے پہلے تو کبھی ایسا بوسا نہیں دیا آج میری کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہو کا اس لیے کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ان میں رسن باندھے جائیں گے بس زینب نے اس وقت کا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو ماتم گرنا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں بس اتنا کہنا تھا علی نے عباس کو قریب بلایا اور کہ عباس آج سے میں تمہیں بارگاہ ولایت سے ایک لقب دیتا ہوں کہ بابا کونسا کہ عباس آج سے تم حجاب زینب ہو بابا کونسا کہ آج سے تم حجاب زینب ہو مختصر کر رہا ہوں بس دھوم مچھی کہ علی کا علی بیٹا اتنا عظیم ہے کہ وہ بیٹی جو اپنے بابا کی زینت ہے اس کے حجاب کا نام عباس ہے یہ بات اڑتے اڑتے شمر ملون کے کانوں میں گئی مقتل کہتا ہے کہ جب حسین کا سر جدا کر ڈالا خیموں کو لوٹ لیا گیا شمر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ڈھونڈنا شروع کیا کہاں ہے علی کی بیٹی کہاں ہے علی کی بیٹی اس نے ایک لمبا نیزہ لیا علی کی بیٹی کے سر میں مارا بی بی اپنی طرف کھینچتی تھی یہ نیزے سے چادر اپنی طرف کھینچتا تھا جب اس نے دیکھا نا کہ زینب چادر چھوڑنے والی نہیں ہے اس نے پہلو سے تازیہ نہ نکالا سیدہ کے رخصاروں پہ مارا ادھر رخماتم کرنا ادھر رخصار پھٹے ادھر چادر جھٹی اس نے چادر ہوا میں لیلہ ہوتے ہوئے عباس کے لاشے پر بھینکی تو اٹھو عباس جس کا تم ہجاب تھے بے رضا کرویا اللہ علانت اللہ